ہوای جہاز میں ائر کنڈیشن نہیں ہوتا یہ بات بہت سے لوگ نہیں جانتے لیکن دورانے سفر تو ہم ایسی کی بہترین کولنگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں لیکن کس طرح آئیے آپ کو بتاتے ہیں جب ہوای جہاز گراؤنڈ پر ہوتا ہے تو بورڈنگ کے بعد مسافر اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ افراد گرمی یا گھٹن محسوس کرتے ہیں مسافر بار بار عملے کو ائر کنڈیشن چلانے کا کہتے رہتے ہیں جس سے عملہ بھی پریشان ہوتا ہے کیونکہ جہاز میں ائر کنڈیشن نہیں ہوتا عملہ مسافروں کا تسلیہ دیتا رہتا ہے کہ ابھی کچھ دیر بات نارمل ہو جائے گا اور یہ چیز زمینی عملے کی جہاز کے ساتھ ائر کنڈیشننگ یونٹ لگانے میں تاخیر کی وجہ سے ہوتی ہے جو پورے جہاز کو تھنڈی ہوا پائپ کے ذریعے فراہم کرتے ہیں ائر کنڈیشننگ یونٹ ایک اہم گراؤنڈ سپورٹ آلات میں سے ایک ہے جو گراؤنڈ ہینڈلنگ کی گاڑی میں نصب ہے جو ہوای جہاز میں حرارت کی ضرورت کے لیے استعمال کی جاتی ہے ہوای جہاز میں تھنڈی ہوا یا گرم ہوا فراہم کرتی ہے جبکہ جہاز زمین پر پارک ہوتا ہے تاکہ مسافروں کے لیے آرامتے درجہ حرارت کو برکرار رکھا جا سکے لیکن جب جہاز ٹیک آف کرنے رنوے کی جانب روانہ ہوتا ہے تو یہ یورٹ ہٹا دیا جاتا ہے تھوڑی دیر میں مسافر پھر سے کچھ گرمی سی محسوس کر رہے ہوتے ہیں جب تک کہ جہاز فضاء میں بلند نہیں ہو جاتا اور اپنی مطلوبہ پوزیشن پر جب جہاز آ جاتا ہے تو آپ کو ائر کنڈیشن کے آن ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے اب آپ کو تھنڈی ہوا کیسے مل رہی ہے جبکہ جہاز میں ایسی ہے ہی نہیں تو ایسا ہے کہ سائنسی طور پر جتنی بلندی پر جاتے ہیں تو باہر کا ٹیمپرچر گرتا جاتا ہے اور جہاز جس بلندی پر ہوتا ہے تو اس کے باہر کا ٹیمپرچر مائنس 30 منفی 30 سے لے کر مائنس 50 منفی 50 ڈگری ہو جاتا ہے اسی ٹیمپرچر کو جہاز میں کنٹرول کر کے مطلوبہ ائر کنڈیشن کیا جاتا ہے مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وی نیوز جوٹ بیک موسیقی